ترغیب دینے کی کوشش کی کہ ہتر امکان آپ اس بات کو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنی بارگاہ میں درجہ قرب عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے علم کی راہیں آسان فرما دیتا ہے عبادات بھی بہت اچھی چیز ہیں لیکن علم عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام دلوانے کے اعتبار سے انتہائی سریع الاثر ہے یعنی تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے اور انسان بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اگر ظاہری اعتبار سے عبادت کم بھی کریں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے تو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا ہوتا ہے لیکن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے علم کہ جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کا کوئی امت میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ان کی وجہ فضیلت ہے اور پھر خود انبیاء علیہ السلام میں جس نبی کا علم سب سے زیادہ وہ سب سے علم کی وجہ سے بھی فوقت رکھتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ تکیتو عامال افعال اس کے ارادے تمام کے تمام اغراض سے پاک و صاف ہیں یعنی وہ کسی اپنے ارادے میں کسی غرض کا محتاج نہیں ہے جسے کہ ہم بہت سے اپنے ارادوں کے اندر غرض کے محتاج ہوتے ہیں بھوک لگتی ہے تو کھانے کا ارادہ کرتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہوتی ہے تو بازار جانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے لہٰذا اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دینی تھی وہ تو دینی تھی لیکن ظاہری وسیلت دیکھا جائے تو علم بہت بڑا وسیلہ ہے اس میں میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک کال کے بعد السلام علیکم ان کے بارے میں خلاص کلام پھر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیے اور کوشش کریں کہ آپ فرض پورے کریں واجب سنت موقع دا پوری کریں اور حرام مقروع تحریمی اور عیساعت سے یعنی سنت موقع دا کے ترق سے بچتے رہیں اس کے بعد جتنا آپ کو وقت ملے جتنا آپ علم سیکھ سکتے ہیں سیکھئے اور اپنے درجات اس علم کے ذریعے بلند کرنے کی کوشش کریں بعد ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ وظیفے سے آپ کیا چیز چاہتے ہیں یعنی کیا وظیفے کے ذریعے مقصود ہے مطلوب ہے جو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے گا تو جواب ہوتا ہے برکت کہ وظائف میں برکات ہوتی ہیں ان برکات کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں پیچھے ہو سکتی ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسرت سے تعلیم فرمائی درود پاک ہے کہ درود پاک ایک مختصر تعداد میں پڑھیں اور اس کے بعد علم دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیں جتنی برکت آپ کو علم دین سیکھنے سے حاصل ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہوگی کیونکہ آپ جب قرآن پڑھیں گے ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور علم سیکھیں گے تو اس پر دیکھیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ترجمہ بھی ہے تفسیر بھی ہے اور آپ علم بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اسی طرح حدیث آپ پڑھیں گے علم سیکھنے کے لیے فقہ فقہی کتابیں آپ پڑھیں گے علم سیکھنے کے لیے تو گویا کہ پورا قرآن حدیث کے نچوڑ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سے جو برکات حاصل ہوں گی وہ ناقابل بیان ہیں اس میں آپ کے گھر پر بڑی رحمتیں برکتیں ہوں گی اور پھر آپ بادے وفاد بھی اس کے بے شمار فائدے جو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا انجام ہوگا لہذا مشورہ ہے بہرحال ہر ایک کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے بعض وقت ہم عام لوگوں کی باتیں ہوتی بڑی خوبصورت ہیں بڑی مزدار باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے نفس کے لیے اس میں مشقت کا سامان بھی کم ہوتا ہے ہمیں وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ علم سیکھنا سب سے مشکل کام ہے اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے اور جب انسان دماغ استعمال کرتا ہے تو تھکتا جلدی ہے اور نفس اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسی مشقت والا کام کرے جو تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مقبول بنا دے تو نفس بعض وقت پڑھنے پڑھانے سے علم سیکھنے سے گھبراتا ہے اور کہتا ہے اس سے مجھے ہٹا لو تمہیں تذبیر لے کے بیٹھ جاؤ کہے کے گھنٹے ٹیک لگا کے آرام سے ادھر ادھر دیکھتے رہیں تذبیر پڑھتے رہیں نفس آپ کا ساتھ دے دے گا لیکن جہاں آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے کیونکہ اس میں مشقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی آپ کے لئے باعث بلندی دراجات ہے وہیں نفس انکار کر دے گا شیطان آپ کو سلانے کی کوشش کرے گا بور کر دے گا یار کیا فائدہ اس سے اچھا تھا میں نفل پڑھ لیتا اس سے اچھا تھا میں وظیفے پڑھ لیتا لیکن یہ سمجھ میں کوئی نہیں آتا مطبع عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیطان کی چال ہے ایک گھنٹے گر آپ وظیفہ پڑھ لیں اور ایک گھنٹے علم سیکھ لیں اور پھر میدان معاشر میں آپ دیکھ لی جائے گا کہ دونوں میں سے کس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی زیادہ ہے تو علم کی اتنی زیادہ فضیلتیں اس کی کوئی انتہا نہیں علم سیکھیں جب آباد کی طرف آتے ہیں بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ کاش لوگ اس بات کو سمجھ جائیں اور ہم اگر آپ کوئی بھی اس مسئلے میں اختلاف رکھتا ہو ہماری سرائے سے یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی نہیں ہیں تو قرآن و حدیث کے تعلیمات کا نشوڑ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس کر رہے ہیں کہ علم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات دلواتا ہے سب سے زیادہ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ عبادات بھی ہو تو نورناللہ نور ہے عبادت کا درجہ بعد میں آتا ہے تو اگر کوئی اس میں بالفرض مناظرہ کرنا چاہتا ہے کوئی بحث کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی آیت یا حدیث لاکر بتا دیں جس میں عبادت کو علم پر فوقت دی گئی ہو اس میں کوئی اپنے علم کی بڑائی ظاہر کرنا مقصود نہیں ایک یقین فراہم کرنا مقصود ہے کہ اس بات کا عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ آپ جو بڑے بڑے وضائف اختیار کرتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے وضیفوں میں لگا دیتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ ہمیں مقرب بنا لے گا مستحبات میں اپنا وقت اتنا نکال دیتے ہیں مستحبات کا احتمام کرنے والے بھی بہت ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حدیثوں میں آئیں ہیں بظاہر چھوٹی چھوٹی میں سے تو ان کی بڑی عظمت ہے وہ ان میں لگ کر پورا دن اس طرح نکل جاتا ہے پوری رات نکل جاتی ہے ان تکلفات میں مبتلا ہو کر انسان علم کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ ان چیزوں سے درجات وہ نہیں پاسکتا جو علم کے ذریعے پاسکتا ہے تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ لمبے لمبے وظیفے وہ نفلی عبادات جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم کئے کئے گھنٹے عبادت کرتے ہیں پھر اس کے تھکن اتارنے کے لیے یا اس کے عرصے نیند کی قربانی دیتی اس نیند کو پورا کرنے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں اور علم کو شوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک خسارے کا سودا ہے آپ علم حاصل کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض چیزیں فرض ہیں واجب ہیں سنتِ موقعہ ہیں ان کو آپ ضرور پورا کریں وہ تو کرنا ہی پڑے گا اور اس کے جو مخالف ہیں حرام ہیں مکروہ تحریمی ہیں اور سنتِ موقعہ کا ترق عصاعت کہلاتا ہے یہ علم آپ کو بتائے گا کون کون سے یہ چیزیں ہیں ان سے انسان بچتا رہے تو اس کے بعد جو مستحبات ہیں سنتِ غیرِ موقعہ ہیں انہیں کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ باقی جتنا وقت بچے انسان کو چاہیے کہ کسرت کے ساتھ علم سیکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام بلند سے بلند تر بناتا رہے کیونکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا ہوگا اور اس کے بعد کثیر علم دین ہوگا جتنا علم زیادہ اتنا اس کا مقام بھی بلند ہوگا ایک اور مزید ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم